ہم لوگ اپنے کالج کے زمانے میں انگریزی کتاب میں ایک عجیب مضمون پڑھتے تھے وہ ایک فکشن تھا جو تخیلاتی طور پر ایک سائنس دان نے لکھا کہ دنیا میں بڑی سائنٹیفک امپروومنٹ ہو جائے گی ڈیویلپنٹ ہو جائے گی قیامت کا دن ہوگا تو ایک سائنس دان اللہ رب العزت کے سامنے کہے گا اللہ آپ نے بھی انسان بنائے اور میں نے بھی روبوٹ بنایا اور میرا روبوٹ آپ کے انسان سے بدرجہہ بہتر اس لیے کہ اس کی مشین سٹینلیس ٹیل کی بنی ہوئی ہوگی نہ زنگ لگے گا نہ اس میں ڈیٹیوریشن ہوگی لانگ لائف ہوگی پھر یہ کہ انسان تو ایک زبان بولتا ہے اور اس کے روبوٹ کے اندر پوری دنیا کی زبانوں کا ڈیٹا ڈالا گیا ہوگا تو وہ ہر زبان بولتا ہوگا انسان تو صرف روشنی میں دیکھتا ہے اس میں نائٹ وین کی بھی صلاحیت ہوگی انسان تو کام کر کے تھک جاتا ہے وہ مشین تھکنے کا نام نہیں لے گی انسان تو قریب کی آواز سنتا ہے وہ روبوٹ تو بہت دور کی آواز کو بھی سن لے گی اس قسم کا کمپیریزن کرنے سے یوں فیل ہوگا کہ جیسے مشین کی صلاحیتیں زیادہ بنسبت انسان کے جب وہ یہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ان مشینوں کو چلا کے دکھاؤ چنانچہ اس کی دو چار مشینیں ہوں گی وہ ان کو بٹن آن کرے گا اور وہ مشینیں چلنی شروع ہو جائیں گی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مشین کے اندر فالٹ ڈال دیں گے اور اس کا ایک فرزہ ٹھکٹ سے ٹوٹے گا اور مشین بند ہو جائے گی باقی مشینیں کام کرتی رہیں گی اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تُو نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کا حال جی اللہ ایک میں فالٹ پڑا وہ بند ہو گئی باقی چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب میرے بندوں کا حال دیکھو تو دو چار بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے اور یہ بندہ اچانک درد کی وجہ سے چلانا لگے گا اور پریشان ہوگا اور اس کو درد ہوگی اور لے لوٹ پوٹ ہونے لگے گا جیسے ہی یہ لیٹنے لگے گا اور رونے لگے گا تو باقی سارے کے سارے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے کوئی اس کا ہاتھ دبا رہے کوئی پہنگ دبا رہے اور اس کی درد کی قیفیت کو دیکھ کے ایک دوسرا بندہ ہوگا اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سائنس دان کو کہ دیکھا تم نے درد ایک کے جسم میں ہوا آنسو دوسرے کی آنکھ میں آئے کیا یہ ہمدردی تمہاری مشینوں کے اندر موجود ہے تو وہ سائنس دان کہے گا اللہ یہ ہمدردی تو نہیں فرمایا اسی کا نام انسانیت ہے تو وہ سائنس دان تسلیم کرے گا کہ یقیناً آپ کا بنایا ہوا انسان میری مشینوں سے بہتر ہے خیر یہ تو ایک کافر رائٹر تھا جس نے امیجنری یہ سارا کچھ لکھا لیکن اتنی بات تو محسوس ہوتی ہے نا کہ اگر حص ختم ہو جائے تو مشین میں اور انسان میں کیا فرق رہا